زہرا اللہ اسمیر علیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیئنا حضر قاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم ارشاد اخدر سے جناب رب العزت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حصر کی قسم تمام انسان گھاٹے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے ہیں اور جو نیک عمل کرتے ہیں اور وہ لوگ جو ایک دوسرے کو حق کی وسیعت کرتے ہیں اور وہ لوگ جو ایک دوسرے کو صبر کرتے ہیں سلسلہ بیان ذہنِ علی میں ہے اور میرا موضوع بھی ذہن میں ہوگا میرا موضوع ہے انسانیت انسان کے اندر کچھ خطرتیں ہوتی ہیں اور کچھ عادتیں ہوتی ہیں جو عادتیں ہیں وہ باہر سے آتی ہیں جو آدمی میں پڑ جاتی ہیں فطرت وہ ہے جو اس کا نیچر اس کو دیتا ہے اور اس کی فطرت اس کو دیتی ہے فطرت کے جتنے بھی تقاضے ہیں وہ ہر انسان کے اندر موجود ہیں اس میں رنگ و نسل خاندان علاقے کی کوئی قید نہیں فطرت کے تمام تقاضے ہر انسان کے اندر موجود ہیں اور وہ چیزیں جو انسان کی فطرت کا جلد ہیں اس کے اوپر کسی مذہب کو حق نہیں ہے کہ پابندی لگائے ہیں یہ ذہن میں رکھئے گا ہماری عادتوں پر تو مذہب روک لگا سکتا ہے مگر ہماری فطرت پر مذہب روک نہیں لگا سکتا ہے یعنی مذہب یہ کہہ سکتا ہے کہ شراب نہ پیو اس لیے کہ شراب ایک عادت ہے لیکن مذہب یہ نہیں کہہ سکتا کہ پانی نہ پیو اس لیے کہ پیاس لگنا فطرت ہے مذہب یہ تو کہہ سکتا ہے کہ حرام نہ کھاؤ اس لیے کہ یہ ایک قسم کی عادت ہے حرام خوری مال خدا کھا جانا مال رسول کھا جانا مال امام کھا جانا اپنے بھائی کا مال کھا جانا اپنے عزیز یا دوست کا مال کھا جانا تو اسلام اس کو تو منع کر سکتا ہے کہ رسول حرام سے بچو لیکن اسلام یہ نہیں کہہ سکتا کہ کھانا نہ کھاؤ اس لیے کہ کھانا کھانا جو ہے وہ فطرت ہے مذہب یہ تو کہہ سکتا ہے کہ روزہ رکھو کھاؤ 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 کھالک ہے یہ نہیں کہہ سکتا کہ روزہ میں تمہیں بھوک نہ لکھ میں پائے بھوک نہ روزہ کھوٹ جائے گا بھوک تو لگے گی بھوک تو لگے گی آپ برداشت کروے تھوڑیں دیر بھوک عروبِ آفتاب تک اس کے بعد کھانا مذہب یہ تو کہہ سکتا ہے کہ توافِ کعبہ کرو پچپٹ دگری سی میں کرو آگ گگل رہو آفتاب کرو توافے کعبہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ تواف کے دوران تمہیں پسینہ نہ آئے اگر پسینے کا ایک خطرہ بھی نکل آیا تواف میں تو پھر سے تواف کرو کیوں پسینہ نکلنا فطرت ہے لہذا اس کیوں بھوپابندی نہیں لگ سکتی یہ انسانیت کی فطرت کی بات میں نے اس لیے کی ہے کہ بعضے لوگ مذہب کے نام پر فطرت پھابابندی لگانا چاہتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ رونا حرام ہے دیکھیں رونا عادت نہیں ہے رونے کے تعلق کسی کے مرنے سے بھی نہیں ہے یہ لیوازے رہے ہیں رونے کا تعلق جذبہ محبت سے ہے انسان کی فطرت میں ایک جز ہے جس کا نام ہے محبت یہ محبت اگر فطرت انسانی میں نہ ہوتی تو آج دنیا ویران ہوتی محبتی کی بنیاد پر ماں بچے کو پالتی ہے پرنا ایک چھوٹے سے بچے کو پالنا بہت مشکل کام ہے اور روائے ہم نے محبتی کی بنیاد پر باپ محنت کرتا ہے کماتا ہے اولادوں کے لیے پیسہ پیدا کرتا ہے محبت وطن کی محبت اولاد کی محبت گھر کی محبت خاندان کی محبت مذہب کی محبت ایمان کی محبت عقیدہ کی محبت اہلِ بیت کی محبت سمجھے ہر چیز کی تہمیں محبت کی کار فرمائی ہے تو محبت جو ہے وہ انسان کا ایک جذبہ ہے اندرونی جو اللہ اس کو دے کے پیدا کرتا ہے جو اللہ اس کو دے کے پیدا کرتا ہے وہ بات میں نہیں آتا اس کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ لے کے محبت پیدا ہوتا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ چھوٹا کا بچہ چند مہینے کا تین چار مہینے کا بچہ اپنی ماں سے معنوس ہوتا ہے ہر ایک کی گود میں روتا ہے ماں کی گود میں جا کے چھپ ہو جاتا ہے یہ ایکسپلین نہیں کر پاتا ہے مگر خاموشی سے بتاتا ہے کہ مجھے اس سے محبت ہے تو یہ معاملہ جو ہے یہ محبت آدمی خدرت میں لے کے پیدا ہوتا ہے تو بہت سی چیزوں کا تعلق محبت سے ہے پرورش اولاد کا تعلق محبت سے ہے روٹی روزی کمانے کا تعلق محبت سے ہے مذہبی امور کی انجام دہی کا تعلق محبت سے ہے ہر چیز کے اندر محبت جو ہے وہ کام کر رہی ہے تو رونے کا تعلق بھی محبت سے ہے اور ہسنے کا تعلق بھی محبت سے ہے خجی اور غم یہ دو جذبے ہیں انسان کے اندر ان دونوں جذبوں کا رشتہ جو ہے وہ جا کے محبت پر جڑ گیاتا ہے فرمائے آپ نے آپ کے کسی عزیز کو کوئی بہت بڑا عہدہ مل گیا کہ بڑی خوشی ہوئی یہ خوشی کیوں ہوئی اس لئے کہ آپ کو اس سے محبت تھی وہ اس مرتبے تک پہنچا اس لئے خوشی ہوئی کسی عزیز کا انککال ہو گیا تو بہت غم ہوا یہ غم کیوں ہوا اس لئے کہ محبت ہے تو آنسو جو ہے وہ محبت کی دین ہے آنسو جو ہے وہ محبت کی دین ہے اب وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارے دل میں چونکے حسین کی محبت ہے لہذا واقعات کربلا سنکے آنسو نکلتے ہیں یہ نکالے نہیں جاتے ہیں نکالے نہیں جاتے ہیں نکلتے ہیں یہ زبان لینگویج ہے اس کے اندر معنوں میں سپرک ہو جاتا ہے نکالا جانا اور ہے اور نکلنا اور ہے آج کل بمبئی میں ہر ایک کو پسینہ بہت آ رہا ہے اس لئے کہ ایسی جرمی شایدی کبھی پڑی ہو جیسے اپ کی پڑ رہی ہے تو پسینہ بہت آ رہا ہے یا آپ پسینہ بھولاتے ہیں کہ خود بخود آتا ہے پسینہ بھولایا نہیں جاتا جب گرمی میں دھوپ میں چلے تو پسینے پسینے ہو گئے جب مجمع میں بیٹے تو پسینے پسینے ہو گئے مجمع پسینہ آتا ہے تو پسینہ آنا کوئی چیز نہیں ہے اصل مسئلہ گرمی ہے گرمی کم ہو جائے پسینہ آنا بند ہو جائے گا تو حسین پر رونا کوئی چیز نہیں ہے اصل شاید محبت ہے یہ تو ان لوگوں کے لئے پڑا میں نے جو کہتے ہیں رونا حرام ہے اب اپنے لوگوں کے لئے بھی سن لیجئے یہ باتیں کہتے ہیں آسو کیا بخشوا دے گا ایک آسو بخشوائے گا کیسے آسو نہیں بخشوائے گا محبت بخشوائے گا شاید محبت بخشوائے گا سيید محبت بخشوائے گا محبت بخشوائے گا ان کو اجاگر کرنے کے لیے اور human values جو ہیں ان کو ترقی دینے کے لیے اور ان کو زندہ رکھنے کے لیے رسول و آل رسول نے جو خدمتیں کی ہیں ان کو غور سے دیکھنا چاہیے سربر کائنات نے انسانیت کو جو فروغ دیا ہے اور ان کی اولاد پاک نے انسانیت کی جو خدمتیں کی ہیں ان خدمتوں کے اجاگر کیے جانے کا وقت آ گیا ہے تاکہ لوگوں کے دماغ میں اسلام کے تعلق سے جو تصورات ہیں وہ تصورات ختم ہو جائیں اور وہ چیزیں جو لوگوں کے دماغ میں اسلام کے خلاف ملوکیت اور سلطنت میں بھر دی ہیں وہ نکل جائے حضور نے اپنی زندگی میں چالیس سال تک دنیا کے سامنے وہ اخلاق پیش کیا مذہب پیش کرنے سے پہلے کہ دنیا چیخ اٹھی کہ اس بد اخلاقی اور بد ندازی سے بھری بھی دنیا میں کوئی ایسا انسان بھی ہے کہ اتنے عظیم اخلاق اخلاق کا مالک ہو آپ نے واقعات سنے ہوں گے مجھے واقعات دورانہ نہیں ہیں ہزاروں دفعہ کے واقعات سنے میں ہیں ہم آج لوگوں کو مذہبوں کے خانے میں باٹھ کے ان کی اہمیت کو محسوس کرتے ہیں یا ان کو کم اہم سمجھتے ہیں ہمیرے رسول نے ایسا نہیں کیا مشہور واقعہ بڑھیا کے سر پر کولا فیکنے والا ہے وہ بڑھیا مسلمان نہیں تھی غیر مسلم بڑھیا تھی اور بتمیز بھی تھی چلتے ہوئے آدمی کے سر پر کولا فیکتی تھی بتمیز بھی تھی مگر تھی انسان انسان تھی جانور نہیں تھی انسان تھی تو اس کی آیادت کو چلے گئے یہ ایک بہت بڑا سبق ہے کہ تمہارا دشمن سہی لیکن لڑھڑ کے دوست نہ بنا ہو طاقت کا مظاہرہ کر کے اپنے کو بڑا نہ ثابت کرو اخلاق کا مظاہرہ کر کے اپنے کو بڑا ثابت کرو مدینہ میں جب رسول کے بعد طاقت تھی ایک شاعر بتمیزی کے شعر کہتا تھا ایک دن مسلمان اس کو پکڑ کے لے آئے جو حضور یہ ہے جو بتمیزی کرتا ہے آپ کی شان میں کیا حکم ہے کہا اس کی زبان کاٹ دو جب لوگ زبان کاٹنے بڑھے تو منع کر دیا کہا تم نہیں کٹنا ہے تو کوئی کٹ دے کہا تم نہیں علی سے کہا یا علی تم کٹ ہو مولا علی اس کو مزی سے باہر لے گئے اس کے ہاتھ پاؤں کھولے اور اپنا اونٹ بھی اس کو ایک دیر بھی کہا جا بھا بھی اپنے قبیلے میں چل وہاں سے لوگ بکھرے ہوئے آئے یا رسول اللہ علی نے آپ کی مخالفت کی کہا کیا کر دیا کہا ہم تو پکڑ کے لائے تھے علی نے اس کو چھوڑ دیا آپ نے کہا جا زبان کٹ ڈالو انہوں نے زبان بھی نہیں کٹ اپنا اونٹ دے گا بھگا دیا اسے رسول پر کوئی وہ نہیں ہوا آثر کہ وہ ناراض ہوتے مسکرائے فرمایا میری بات کا مطلب تم نہیں سمجھے علی سمجھے اب یہ بھی سمجھ لیجئے دیکھئے یہ تاریخی واقعہ ہے اس تاریخہ لے اس کے پیچھے ایک پورا قصیدہ ہے بیک گراؤن میں جو دوسرے دن وہ مسلمان ہوا ہے وہ کہہ کے لائے آیا ہے وہ الگ معاملہ ہے وہ اس وقت مجھے پڑھنا نہیں ہے کئی دفعہ یہاں پڑھ دی چکا ہوں لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ علی پر رسول کو اعتماد کتنا تھا کہ ہم کہیں نہ کہیں ہمارا مطلب یہ سمجھیں گے تو اب رسول کا مطلب رسول کے بعد کون سمجھائے سرواد بھیج دیں محمد وآہ عزیدانِ جرامی انسانیت کے ویلوس کو سمجھئے کیا ہیں لڑائیوں میں سرور کائنات نے ہیومن ویلوس کا فیال کیا ہے جو لڑنے آیا ہے جان لینے آیا ہے ٹھیک ہے اس سے لڑائیں گے لیکن جو جان لینے نہیں آیا ہے اس سے لڑائی نہیں ہوگی وہ امن میں رہے گا مرحب اندر خیبر والے مسلمانوں کی زندگی اجیران کیے ہوئے تھے روز کافلے لوٹ رہے ہیں لوگ روز لوگوں کو مار رہے ہیں لوگ تباہی مچائے میں ہیں راستوں کو خطرناک بنائے میں ہیں مجبورا رسول اللہ لے کے گئے اور جا جو ان کو زیر کیا واقعہ سناوا ہے آپ کا جنگ خیبر تو سنایا نہیں اور جب وہ زیر ہو گئے اور ان کا قلعہ فتح ہو گیا ہم مرحب کی بہن گرفتار ہو کے آئیں جو بعد میں ام المومنین صفیہ کہلائیں ان کو اسلام کس نے سکھایا کیسے مسلمان ہوئیں گے ان کے سارے عزیزوں کو مسلمانوں نے مارا ہو کوئی اسلام میں کیسے آ گئیں صرف رسول کا اخلاق تھا جو اسلام میں لے آئے جب صفیہ آئی تو کہا کہ یہ سردار کی بیٹی ہے یہ سردار کی بیٹی ہے یہ عام قیدیوں میں سے نہیں ہے جس کو عام قیدیوں کے ساتھ بٹھایا گیا ہے اس کو عزت سے الگ بٹھاؤ پہلا اثر ہوا اس کے دماغ کے اوپر کہ اچھا دشمن کے ساتھ یہ صلوق بھی ہوتا ہے اور جب قیدیوں سے الگ بٹھا دیا گیا تو کہا تم اپنے کو قیدی نہ سمجھو تم قیدی نہیں ہو تم جاؤ ہم سے لینا چاہو رقم بھی لے لو اور جیسی زندگی چاہو گزارو مسلمان ہونے کی بات نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ لو کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں اسلام کے سولڈ تلوار چمکتی ہے مگر ہر ایک پہ نہیں چمکتی ہے جو تلوار چمکائے اس پہ چمکتی ہے اس تیز نے ان بی بی کے دل پہ اتحاصر کیا کہ نہ صرف انہوں نے اسلام قبول کیا بلکہ انہوں نے رسول اللہ کو میسیج بھیجا کہ آپ نے اس دن کہا تھا کہ تُو سردار کی بیٹی ہے اور سردار کی بہنہ ہے کہاں مجھے یاد ہے میں نے کہا تھا کہا تو میں چاہتی ہوں بقیہ زندگی جو میری باقی ہے تو سردار کی زوجہ بن کے گزارنے مجھے آپ اپنے آگز میں قبول فرمائے یہ تھی وہ بی بی جو تاریخ میں ام الممینی صفیہ کے نام سے لکھی نہیں ہے فرمائے ہم یہ رسول کے اخلاق سے مسلمان ہوئی ہیں اخلاق کی تلوار سے کٹا ہے لوہے کی تلوار سے نہیں اور عزیزہ نے گرامی میں پہنچ چکا ہوں یہاں مجھے یاد ہے مگر لوہے کی تلوار بھی چلی ہے تو ہیومن ویلوس کی حفاظت کر کے چلی ہے اینی صفیہ کا بھائی مراب جب علی سے لڑنے آیا تلوار لے کے دہرے اسرہے لگا کے تو علی نے جھپٹ گوز پا بار نہیں کر دیا پہلے اس کے سامنے اسلام پیش کیا پہلے اس کے سامنے اسلام پیش کیا انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہوا یہ نہیں کروں دوسری مرتبہ اس کے سامنے تو لوگ ہی پیش کش کی نہ تم ہم سے لڑو نہ ہم تم سے لڑیں کوئی جو قرآن نے کہا ہے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلَيَدِينَ تم اپنے دین پر ہو ہم اپنے دین پر ہیں انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہوا گا میں لڑائی پہ آ گیا تو پلٹوں گا نہیں لڑوں گا ضرور تو آپ کو لڑائی ٹھن گئی نا اب ہوگی تو تاریخ بتاتی ہے کہ اس کی دایا نے یا اس کی ماں نے بچپن میں اس نے ایک خواب دیکھا تھا کہ شیر نے اس کو فار ڈالا ہے تو وہ کہنا تھی عورت تھی آسٹروجیس تھی جس کو اس نے خواب بتایا تھا انہوں نے کہا دیکھ ہائیڈر کے نام والی آدمی سننے لڑو نہ نہیں تو مارا جائے گا عرب میں مثل مشہور ہے کہ الحرب و خدا لڑائی دھوکے کا نام ہے ساری دنیا میں علی مشہور تھے اور خیبر میں بھی یہی شور تھا کہ علی لڑنے آئے ہیں دایا نے کہا تھا حیدر سے نہیں لڑنا لڑنے جو آیا ہے اس کا نام علی ہے تو اب لڑائی میں کوئی جڑ تو نہیں ہے نا کیا کہنا میرے مولا کی شرافت کا کہ تلوار نکالنے سے پہلے اپنا نام بتا دیا آپ تاریخ کے اندر مولا علی کا وہ شیر پڑھی ہے جو انہوں نے رجل میں پڑھا ہے کہ انہوں نے سمتنے امی حیدرہ میں وہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدرہ رکھا ہے میں وہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدرہ رکھا ہے سنا دیا کہ میں حیدر ہوں یہ سمجھ کے لڑنا بہرحال مرحب یہودی تھا مگر بہادر تھا اس کی بہادری اس کی جان پر کھیل گئی وہ حیدر سے لڑ گیا ہمیں ان کی وہ لوگ ہمیں سمجھ میں نہیں آتے جو نعرہ حیدری سے ملکنے لگتے ہیں دیکھئے جو انسانی دروریانی میں پہلے پڑھ چکا جو نیچر ہے اس پر بابندی نہیں لگ سکتی لہذا کھانا سب کے لئے ہوگا کھائیں گے سب اس کے اندر فرض نہیں رہے گا کہ کون کس مذہب کا ہے کون کس خاندان کا ہے پانی سب پھینگے اس کے اندر رنگ و نسل و مذہب و خاندان کا فرض نہیں رہے گا نباز سب کے لئے چاہیے گھر سب کے لئے چاہیے دوا سب کے لئے چاہیے سوچئے اسلام نے کیا 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 ہے میں نے جھلکیاں دکھائی ہیں میرے پاپ وغمی کا میں یہ رسول کی حیات ہے تیبہ تھی جس کی جھلکیاں میں نے دکھائی ہیں اب آئیے علی کی حیاتی تیبہ سنیے انسانیت پر علی کے احسان سفین کی لڑائی میں سفین کی لڑائی بھی اسی دریائے فرات کے کنارے ہوئی ہے یہ تاریخی اعتبار سے آپ سن لیجئے یہی فرات کے دریائے بہتا ہو ادھر سے آیا ہے کربلا تک تو علی کے لشکر سے پہلے شام کا لشکر پہنچ گیا تھا وہاں اور ان کی پرانی عادت پانی روکنے کی ہے انہوں نے دریائے وہ پہرے بٹھا دیئے جب حضرت علی کا لشکر پہنچا تو ظاہر ہے کہ لشکر تھا پورا اس کے ساتھ پانی بھی ہوگا جب پانی ختم ہو گیا تو مولا علی کے لشکر والے پانی لینے دریائے پہ گئے تو ان لوگوں نے پانی لینے سے روکا اور پانی لینے سے منع کیا جب پانی لینے سے روکا تو مولا علی کے لشکر والے مولا علی کے خیمے کے پاس آئے اور انہوں نے آواز دیا لتاش 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 تو مولا خیمے سے نکلے فرمایا کیا بات ہے تا مولا دشمن کے لشکر نے دریائے پہ خفضہ کر لیا ہے وہ ہمیں پانی نہیں لینے دیرہا علی نے ایک جملہ فرمایا کہ دھاک چھین لو دھاک چھین لو یہ کہا کہ خیمے کے اندر پسیر لے گئے تاریخ لکھتی ہے کہ علی کے اس کہتے ہی حسن فوج کے ایک ٹکڑی لیے ہوئے گھاٹ کی طرف پڑ گئے اور گھاٹ پر قفضہ کر لیا اب یہ قفضہ کیا ہی تھا کہ علی کے لشکر کے سردار مالک ایشتر کے خیمے میں یہ خبر پہنچی کہ علی نے حکم دے دیا ہے گھاٹ چھین لو اور حسن چلے گئے تو تاریخ لکھتی ہے کہ مالک اتنا گھبرائے کہ انہوں نے گھوڑے کی پیٹ کے اوپر جو کاتھی رکھی جاتی ہے وہ بھی نہیں رکھی اور گھوڑے کی ننگی پیٹ پر بیٹھ کے دوڑے ایک فوجی دستہ لیے ہوئے گھوڑے کی ننگی پیٹ پر بیٹھ کے دوڑے وہاں پہنچے تو امام احسن قبضہ کر چکے تھے مالک نے ہاتھ جوڑے کہ یہ ابن رسول اللہ ہم کہہ کے لیے آئے ہیں آپ کیوں چلے آئے آپ واپس جائیے خدا نے کہے اگر آپ کو کوئی زخمہ جاتا تو ہم مو دکھانے کے قابل نہ رہتے ہم زلیل ہو جاتے دنیا میں آپ سے کتنے کہہ دیا تھا آنے کے لیے مالک نے ان کو ہاتھ جوڑ کے واپس کیا اپنی فوجوں کا انتظام کیا کشمن کو خبر ہوئی گاٹ چھن گیا ہے اب ہم کیا کریں ان کا سردار بلکل نہیں گھبرایا ان کا سردار بلکل نہیں گھبرایا اس نے یہ نہیں کہا کہ ان سے چھین لو اس نے یہ نہیں کہا ان سے چھین لو اس لیے کہ وہ مزاج یا ساکھی یا کوسر جانتا تھا مالک ایک فوجی سردار تھے علی علی تھے تو گھبر آیا نہیں میں نروس ہوا ان نے پچیس پچاس آدمیوں کو بولایا وہ کہا علی کے خیمے تک چلے جاؤ وہاں جا کے علیہ دست چل لاؤ جب علی نکلیں گے تو کہنا آپ کا لسکر پانی نہیں دیتا وہ پانی کھلوا دیں گے تجویز کامیاب ہوئی وہ لوگوں نے جا کے چیخنا شروع کیا علی تھے میں سے نکلے کہا کیا ہوا ہے گھاٹ سے تم چھین چکے ہو کہا ہم آپ کے فوجی نہیں دشمن کے فوجی ہیں کہا کیا ہوا تمہیں ساتھ کہا آپ کے رسکر والے پانی نہیں لینے دے رہے ہیں علی نے حکم بھیجا کہ گھاٹ کسی کا نہیں رہے گا گھاٹ سے دونوں پانی لیں گے کہ یہ ہے ہیومن ویلو زندگی پانی پانی نہیں بند ہوگا دشمن پہ بھی کہا ہمیں قتل کرے مگر پانی نہیں بند ہوگا حضیدان اکرامی یہ اسی واقعے کی میراج تھی جہور کو پانی پلایا گیا ہے اب آئیے کھانا کھلانا اتنا کھلایا اتنا کھلایا انسانوں کو کھانا اس گھر والوں نے فود غیدہ انسانی ضرورت ہے انسانیت کی پکار ہے کھانا خود پاکے کر کے کھلایا خود جو کی روٹیا کھا کے کھلایا خود پیٹ پا پتھر بان کے کھلایا اتنا کھلایا اتنا کھلایا اتنا کھلایا کہ قرآن وہ لٹھا یا اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں مسکین کو یتین کو اسیر کو قرآن نے کہیں تو ان کا مذہب واضح نہیں کیا کہ مسکین کس مذہب کا تھا یتین کون تھا اسیر کون تھا محلمہ انسانیت تو کھلا رہے تھے قرآن میں آئت آ رہی تھے قلعات بھیجتے ہیں محمد تو حضیدان اکرامی جو واقعات ہم فضائل میں بیان کرتے ہیں اس کو اس انگل سے بھی دیکھئے کہ اس کے اندر انسان دوستی چھتی دی انسان کی عزت نفس ہیومن بینگ کے اندر اللہ نے ایک چیز پیدا کی ہے جو اس کا نام عزت نفس ہے سیلف ریسٹیکٹ یہ کوئی مسلمانوں کا خاصتہ نہیں ہے یہ کسی ملک کا خاصتہ نہیں ہے آپ بلکل غریب و مفلس آدمی کو بھی اگر فتکار دیجئے تو اس کو تخلیف ہو سکتے ہر انسان انسان ہے اور اس کے نفس کی ایک عزت اس کی عزت پر ٹھوکر نہ ماری ہے بھلے وہ آپ سے بدلہ نہ لے سکے بھلے وہ آپ کو چیلنج نہ دے سکے مگر انسانیہ تبب جائے گی اہلِ بہت کے گھرانے میں عزت نفس کا کتنا خیال رکھا گیا کہ گھر میں آئی بھی کنیس کتنی محترم ہو جائے کہ ایک دن وہ خدمت کرے اور جنابِ سیدہ آرام کرے اور ایک دن جنابِ سیدہ خدمت کرے اور وہ آرام کرے یہ واقعہ مجلسوں میں تو پڑھا جاتا ہے مگر فضائلِ معصومہ میں پڑھا جاتا ہے لیکن اس کو انسانیت سے جوڑ کے دیکھئے کہ دنیا میں جب غلام کو جانور سے بتر سمجھتے تھے انسانیت کی اس سے زیادہ عزت افضائی کیا ہوگی غلام کے دماغ میں یہ احساس نہ پیدا ہو کہ وہ غلام ہے آپ بہت بڑے سیڑس ہیں آپ کی فیکٹری میں آپ کی کارخانی میں ہزاروں آدمی کام کرتے ہوں آپ کسی آدمی سے کہہ دیئے کہ ہمارے نوکر ہے یہ ہمارے نوکر ہے یہ وہ ہے آپ کا نوکر مگر اس کے دن کو ٹھیس لگے گی ہے تو ضرور آپ کا نوکر لیکن چار عزتدار آدمی بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پاس سوفوں پر ہم نے ہاں یہ امانوں پر ہے اسی کی امانوں پر کہتے ہیں کیا بننا لے گا آپ نوکری چھوڑ کے پاکے تھوڑی مرے گا لیکن اگر آپ نے اسی جملے کو بدل کے کہہ دیا کہ یہ بھی ہماری کمپنی میں کام کرتے ہیں لیکن بات وہی ہے سب جانتے ہیں کہ ہو نارا آپ ہیں لیکن بار بار اعلان کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ نے کہا یہ بھی ہماری کمپنی میں کام کرتے ہیں تو بات دیکھئے وہی ہے کہنے کا انداز ہے آپ غور فرمائیے اس بات کو انسان کی عزت نفس یہ سمجھائیے کہ اسلام نے کتنے باری گوشوں پر اٹھنے جالی ہے افسوس اس کا آئے کہ ہم مسلمان آپس میں لڑنے ہی سے فرصت نہیں پاتے جو ان چیزوں پر غور کریں یا تو اسٹینیں الٹیویں ہیں دشمنی ہے حیدر کرار چائن لینے دے تو بات سے سمجھ میں آئیں مولا علی کا کرتہ بہت بہت سیدھا ہو گیا پہلا مسئلہ تو خریداری کا اٹھا تین چار آدمی سات میں ہیں اصحاب مولا علی کرتہ لینے گئے ہیں ایک دکان سے دوسری دکان دوسری دکان سے تیسری دکان تیسری دکان سے چوتھی دکان کرتہ نہیں لے رہے ہیں کرتے دیکھتے ہیں واپس چلے آتے ہیں آگے بھل گیتے ہیں آخر میں لوگ تھگ گئے کہاں تک تو یہ کرتہ لینا ہے یہ لی آخر میں کسی نے پوچھی لیا کہ مولا یہ آپ دکانوں دکانوں کرتہ دیکھ رہے ہیں خرید کیوں نہیں لیتے کہاں تم سمجھے گی نہیں میں کیا ڈونڈ رہا ہوں کہاں کیا ڈونڈ رہا ہے کہاں میں چاہتا ہوں ایسا دکاندار ملے جو مجھے پہچانتا نہ ہو تاکہ میرے عہدی کی وجہتے میری قیمت میں بیجا ریایت نہ کرے اور آخر میں مل گیا ہے جس کی اکھر لینگویج نے بتا دیا کہ پہچانتا نہیں ہے بارگیننگ میں اس کے لہجے نے بتا دیا پہچانتا نہیں کہوں نے اسی سے خرید لیے دو کرتے ایک اچھا تھا ہملا تھا مہنگا تھا ایک اچھا تھا آپ دونوں کرتے وہاں تھے لے کے نکلے دکان سے پھر اس اچھا تھا معمولی کپڑے کا تھا وہ تو اپنے کندے پہ ڈال لیا کہ یہ ہم پہنیں گے اور جو قیمتی تھا اچھا والا تھا وہ دے ریا غلام کو خبر کو کہے تم پہنے اب دیکھئے یہ فضائل میں آپ کا سناوہ واقعہ ہے میں جانتا ہوں کہ ہر آدمی کا سناوہ ہے مگر اس کو جس اینگل سے میں کہہ رہا ہوں اس اینگل سے دیکھئے آپ پھر حیرت ہوئی لوگوں کو کہا یا علی کرتہ بدل گیا ہے آپ نے اپنا والا اس کو دے دیا اس کا والا لے لیا کہا نہیں بدلہ نہیں ہے میں نے سمجھ بوچ کے دیا ہے بدلہ نہیں ہے میں نے جانبوچ کے اس کو دیا ہے کرتہ نوہ تحجی ہوئے کیا آپ نے معمولی کرتہ خود لے لیا اچھا کرتہ غلام کو دے دیا ہمارا جیسا کوئی ہوتا تو کہہ رہتا ہم غلام کو اچھا کلاتے اچھا پناتے ہیں ہم پھٹے حالوں نہیں رکھتے اپنے غلام کرتہ تو پہنتا امدہ مگر جب تک اس کے پاس چلتا وہ کرتہ اس کو احساس غلامی ستہتا رہتا احساس غلامی ستہتا رہتا یہ امدہ کرتہ میرے آقا نے اس لیے دیا ہے کہ میں غلام ہوں قربان جائیے علی کے جب جملہ کہا مسکرانے لگے کہے لگے میں بڑھا ہوا کچھ نہیں پہنوں وہ جوان ہے اس کے پہننے کے دن وہ جوان جہاں آدمی ہے وہ پہنے میرا کیا ہے وہ بڑھا آدمی میں یہ بھی میرے ایک چیز ہے دیکھ آپ یہ ہیں علی انسانیت کے ویلوس کو اوپر اٹھانے والے انسانیت کو فروغ دینے والے انسانیت کی عظمت کو بلند کرنے والے یہ پہچانی علی کون ہے غریبوں کے دروازے بجا کے کھانا پہچا رہے ہیں یتیموں کی مدد کر رہے ہیں اور انسانیت انسانیت کی بنیاد کی اوپر فیصلے کر رہے ہیں حجیدان اگرامی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان چیزوں کو دنیا کو دکھائیں اور پڑھے لکھے لوگوں کو اسکالرز کو دانشوروں کو متوجہ کریں مولا علی نے چورہ تذکور حکومت بنا کے دیا تھا مالک اشتر کو جو نحج البلاغہ میں آپ کی خط کی شکل میں موجود دھپاوہ میٹر ہے جس کا دچاہے دیکھ لے ہر گھر میں قریب پلیم نیجر بڑھا ہے ترجمہ بھی کئی زبانوں میں ہو چکا ہے سورہ دذکور حکومت دیا ہے وہ دذکور حکومت مجھے نہیں سنانا ہے اس وقت نہ اس کے سناننے کا وقتی ہے اس کے اندر سوسائیٹی کے جتے تپے ہیں جتے کلاسز ہیں سوسائیٹی کے ہر ایک کے لیے وسیعت کہ ان کا یہ خیال لکھنا ہے ان کا یہ خیال لکھنا ہے ان کا یہ خیال لکھنا ہے ہر ایک کے لیے وہ پہیئے کا بھی فرطت ہے مجھے صرف اس میں سے ایک جملہ سنانا ہے کیوں میرے موضوع کے اندر آتا ہے انسانیت کے موضوع کے اندر مولا علی نے مالک کو خط لکھتے بات یہ لکھا ہے کہ مالک میں تمہیں ایک ایسے علاقے میں بھیج رہا ہوں جہاں تمہیں دو طرح کے لوگ ملے ہیں ایک اخن لکا فی الدین ایک وہ ہوں گے جو تمہارے مذہبی بھائی ہوں گے سمجھ گئے آپ مذہبی بھائی انہیں مسلمان اخن لکا فی الدین یا مذہب میں تمہارے بھائی ہوں گے او شبیحن لکا فی الخلق یا صورت و شکل میں تمہارے جیسے ہوں گے کہنے جیسے تم انسان ہو ویسے وہ بھی انسان ہوں گے لہذا جو مذہب میں تمہارے بھائی ہوں گے ان کا خیال مذہبی بنیاد پر رکھنا اور جو صورت و شکل میں تمہارے جیسے ہوں گے ان کا خیال انسانی بنیاد پر رکھنا حضیدانِ گرامی یہ مولا علی کا ارشاد آج بھی چبک رہا ہے تاریخ کے اندر یہ اور بات ہے کہ ہم ان انشادات کو بھلائے بیٹھیں اور ہم نے اس سے پورا فائدہ نہیں اٹھایا آج پھر میں کلتے چلتے کل کے لئے آپ کو عنوان دے کے جا رہا ہوں آج باست تمام ہوا بات اسی منزل پر تمام ہوجی لیکن کل کے لئے میں عنوان دے رہا ہوں آپ کو جن حالات سے اسلام گزر رہا ہے اور جن حالات کا ملت مسلمہ شکار ہے اور جو صورت اس وقت عالمی ہے اس کے پیش نظر علماء اسلام کا بھی یہ فریضہ بنتا ہے اور اسلامی دانشوروں کا بھی یہ فریضہ بنتا ہے اور اسلامی اسکالرز کا بھی یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ اپنی تصویر دوسروں کے سامنے ساف کریں وہ ہر چیز کو یہ کہہ کے نہ ٹال دیں کہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کیا ہر چیز حکومتی کرے ہم نہیں کرے ہمارے محلے گندگی کا شکار ہیں ہم میں اتتا سیوک سنس نہیں ہے کہ اپنے محلوں کو صاف رکھتے ہیں سرکاری عمل آئے تو صاف کرے ہم دروازہی پر کولہ ڈالیں جبکہ ہمارا مذہب کہتا ہے کہ نظافت جو ہے وہ ایمان ہے ہم اپنے مسائل کہیں معاف کی جگہ یہ کڑوی باتیں ہیں بری بھی لگتی ہیں کیا اپنی شریع عدالتوں میں وہ اپنی فقی طریقوں سے نہیں حل کرتے جو طلاق کے مسئلے اور اس کے مسئلے لیے بھی کورٹ میں جاتے ہیں آپ کا قانون شرع تو موجود ہے اور ہر مسئلہ کے علماء موجود ہیں فیصلہ دینے کے لیے جو بھی ہیں یہاں آپ آپ نے عالم سے جا کے پوچھئے وہ عالم کے فیصلے پر عمل کیجئے پہلی غلطی تو آپ ہی کرتے ہیں وجہ اس کے کہ آپ مسئلے کو جانے کے لیے اپنے عالم کے پاس جائیں آپ سیدھے عدالت چلے جاتے ہیں عدالت جب فیصلہ کرتی ہے تو آپ روتے ہیں کہ سیویل کورٹ میں ہمارے مداخلت ہو رہی ہے پرسراللہ میں ہمارے انٹرفیرنس ہو رہا ہے حکومت ہمیں جینے نہیں دے گی آپ خود ہی جینے نہیں چاہتے ہیں سوال یہ کہ آپ کی فقہ کیا نامکمل ہے جو آپ عدالت میں جاتے ہیں یا تو یہی پیزلہ کرتی ہے کہ دین رسول نامکمل ہے اور کورٹ مکمل ہے لہذا ہم آ جاتے ہیں نامکمل کے پاس جانے سے کیا فائدہ اور اگر مکمل ہے تو آپ کو اس پا بھروسہ نہیں تو عزیزہ نہیں گرہ نہیں ہم جو کریں وہ ٹھیک ہے اور جو دوسرا کریں وہ غلط ہے یہ کور سی عادت ڈال لی ہے یہ رونے بچے والی عادت کہاں تک چلے گی کہ مٹھائی بھی دوں تب بھی رو رہا ہے بہلا تب بھی رو رہا ہے سلک پلے جائے گھماؤں تب بھی رو رہا ہے وہ راضی نہیں ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں یہ اندر سے بیمار ہے یہ جو رویا کرتا ہے یہ مٹھائی اٹھائی کے لیے نہیں روتا یہ بہانے بناتا ہے یہ اندر سے بیمار ہے اس کا علاج کر رہی ہے باقیدہ جب ٹھیک ہو جائے گا تو نہیں رویا کرے گا بہت دائیں کرامی یہ دشمنی ہے اہل بیت کی بیماری ایسی لگ گئی ہے سلامات رجدہ محمد ہماری یہ حالات ہے ہم کیا بتائیں آپ سے اب اتفاق نہیں ہے پوٹ پڑی ہوئی ہے مسلمان ایک تو ہوں ایک ہی نہیں ہے کل میں آپ کو مسلمانوں کے ایک ہونے کا فرمولہ سنا ہوں برماللہ مگر زندہ رہا ہے کہ مسلمان کیسے ایک ہو سکتے ہیں اب آج تو موقع نہیں رہا آج تو بہت سکتے ہیں کل سناؤں گا کہ مسلمان کیسے ایک ہو سکتے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے کہ ایک ہی صرف میں کھڑے ہو گئے محمود ہو یاد مگر جب نماز تمام ہو گئی تو محمود محمود ہے یاد اجدانِ گرامی اتحاد کا منظر دیکھنا ہے تو کربلا ملے جہاں حسین جون کے لاشے کو بیٹھے ہیں حسین جون کے لاشے کو بیٹھے ہیں جون غلام تھے حضرت عبو ذر کے خلام اب جناب عبو ذر دنیا سے چلے گئے تو جون اسی در پہ آ گئے اور ہمیشہ یہی رہے آشور کی رات بھی حسین نے ان سے کہا تم چلے جاؤ کہ مولا زندگی بھر تو آپ کے آپ پلے ہیں اس لطا آپ کو چھوڑ کے چلے جائے خدا کرے ہمیں سہرائی درندے کھا جائے اگر ہم جائیں اور جب آشوریہ کے دن اجازت لینے آئے تو پھر اس نے منع کیا جون ان کو ہمارے آرام کرنے آئے تھے جان دینے تھوڑی آئے تھے اجازت لینے کا طریقہ بھی عجب تھا کہ مولا میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے اجازت نہیں مل گئی ہے میرا رنگ کالا ہے نا میرا خاندان غیر مشہور ہے کہتا آپ نہیں جاتے میرا نام شامد ہو کہا نہیں جون ایسی کوئی بات اچھا جاؤ جون چلے گئے اور چوتھے امام کی روایت ہے کہ جب میں میتیں دخن کرنے آیا تو جون کی میت مہک رہی مشکومبر سے بہتر خوشبو آ رہی تھی حسین جہاں حبیب کی میت پہ گئے زہر کی میت پہ گئے مظلم نے اوسجا کی میت پہ گئے وہی جون کی میت پہ بھی گئے ہماری جان نصار اس آقا پر جو صبح سے شام تک لاشیں اٹھاتا رہا کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیئے اسی شغل میں شاہ دنبر رہے کبھی دوستوں کے لاشیں اٹھائے کبھی عزیزوں کے لاشیں اٹھائے کبھی دل کے ٹکڑوں کے لاشیں اٹھائے کربلا میں ستر لاشیں اٹھتے بس دو لاشیں نہیں اٹھے ایک علمدار کا لاشہ نہیں اٹھا سردار کا لاشہ نہیں اٹھا علمدار کا لاشہ نہر پناہا سردار کا لاشہ نجیب میں رہا شام غریبہ میں زینب گئیں ارے بھائیہ کار آم گرہ اوہ سردار کا لاشہ